نعرہ تکبیر احلا وسہلا جناب محترم ڈاکٹر زاکر عبدالکریم نائے الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا علی وصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعتصیم بحب للہ جمع وراتفرکو ربشل صدری ویسلی امری وحلل اقدت من لحسانی یفق وکولی آج کے تقریر کا موضوع ہے القرآن عالمی ضرورت القرآن اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری وحی آخری کتاب ہے جو نازل کی ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے سورہ راد میں سورہ نمہ تیرہ آیت نمبر ارتیس میں وَلِكُلِّنْ عَجْلِنْ کِتَاب ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی ایک وحی نازل کی نام سے قرآن مجید میں صرف چار اللہ کی کتابوں کا ذکر ہے تورہ زبور انجیل اور قرآن تورہ وہ وحی وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی زبور وہ کتاب وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی دعوت علیہ السلام پر انجیل وہ کتاب ہے وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید آخری کتاب آخری وحی جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ السلام پر قرآن مجید جتنی بھی انسان کے مسائل ہے جتنے بھی انسانیت کے مشکلات ہے اس کا حل قرآن مجید میں ہے انسان کے جتنے مسائل ہے انسانیت کے جتنے مشکلات ہیں سب سے اچھا حل کون دے سکتا ہے ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رب اللہ سبحانہ وتعالی اس لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھو اس کو سمجھو اور قرآن کے بارے میں لوگوں کو اس کے پیغام کو پھیلاؤ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين جنت میں جانے کے لئے مسلمان ہونا ضروری ہے یا مسلمانی جنت میں جا سکتے ہیں قرآن کا یہود پر زلط اور محتاجی کا سٹیمپ لگانے کے باوجود اسرائیلی ریاست کا قیام اور اس کے مالدار ہونے کی وجہ اور پوری دنیا پہ رول کرنے کی وجہ کیا ہے کوئی بھی حملہ دہشتگردی کا ہوتا ہے تو اس میں قرآنی کی ریفرنس ہی دے کہ اس کو جہاد کا نام دیا جاتا ہے نام جہاد کا لینا وہ بڑا مشکل ہو گیا میرے والد خوارج ہیں وہ اب میری شادی بھی ایک خوارج سے کر رہے ہیں کیا خوارج سے شادی کرنا جائز ہے میں پچھلے چار سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا میرا ایک معاشرے میں کردار ہے یا دوستوں میں ہے وہ بھی بہت اچھا ہے جب سارے میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے ہمارا مذہب غلط نہیں ہے اس میں غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں زنا حرام ہے ہمارے مذہب میں شراب نوزی حرام ہے غلط کام سارے غلط ہیں اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہی اسلام میں بھی ہیں یہ دونوں جو ہیں نا مطلب کے قومن ہیں ان میں صرف اس بنیاد پر ہمیں دوزک میں ڈال دیا جائے گا کہ ہم صرف کلمہ نہیں پڑتے آپ نے کہا تھا کہ بائبل مقدس میں کوئی ایک آیت جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ حضرت مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تو عملی طور پر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ فانی جسم جو ہے اس کی ضروریات اسمان پر پوری بھی ہو رہی ہیں اور وہ زندہ ہیں اور پھر واپس آئیں گے یہ قرآن کے آیت ہے سورہ نیسا کی سورہ نمبر چار آیت نمبر ہنڈرین ففٹی ایٹ جس میں نظر اللہ فرماتے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طرف اٹھا لیا تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا یہ ایک موجزہ کیوں اٹھایا ایک واحد پیغمبر جن کو اللہ تعالی نے کیوں اٹھایا کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آیا ان کے انتقال کے پہلے الحمدللہ ان کے فالوئرز ان کے ماننے والے یہ مانے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور مطحیط کی دعوت دی عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد پیغمبر ہے جن کے ماننے والے کو غلط فہمی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا بننے کا دعوا کیا